السلام علیکم سلوڈنس آج کی ویڈیو جو ہے اس میں بات کریں گے کہ ایک فری ویب سائٹ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں ایک فری ویب سائٹ جو ہے وہ کہاں کہاں پہ کریئٹ کی جا سکتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے پوری ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ ایک فری ویب سائٹ جو ہے یا فری بلاغ جو ہے وہ کریئٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے ٹھیک ہے میرا نام ہے عمران شفی اور دس کیل سیٹس کے پلیٹ فارم پہ آپ یہ پیزنٹیشن دیکھ رہے ہیں آپ اگر یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں عموماً عام طور پہ جو کنسپشن جو ہے وہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یار ایک ویب سائٹ کریئٹ کرنی ہے تو اس کے لئے پہلے ڈومین لینا پڑے گی پھر ہوسٹنگ لینا پڑے گی پھر جو ہے وہ مجھے ویب سائٹ ڈیزائن کروانا پڑے گی پھر جو ہے مجھے ویب سائٹ جو ہے وہ ڈیویلپ کروانا پڑے گی تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہ جو ویب سائٹ سٹارٹ کرنے کا جو کہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے آج کے دور میں اگر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں تو اس اپرچونٹی سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو لوگ صرف جو ہے اس کی حیزل کو اور اس کی جو الجن کنفیجن کو دیکھتے ہوئے اسے جو ہے وہ ویب سائٹ کریئٹ نہیں کر باتے جس کی وجہ سے وہ اپنا بہت سارا نقصان کر رہے تھے ہیں ایز ای بزنس مین یا ایز ای بلاغر یا ان کے جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں کچھ انفرمیشن پبلک کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ حوصلہ نہیں کر باتے تو آپ کے پاس جب بھی آپ ویب سائٹ کریئٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو تین آپشن ہوتے ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ ڈومین ہسٹنگ لیں اور کسی پرفیشنل کو کہیں کہ وہ آپ کو آپ کے لئے ایک ویب سائٹ کریئٹ کرے کسٹم ویب سائٹ بنا کے دے آپ کو آپ کے بزنس کے لیے آپ کے جو ہے وہ سٹور کے لیے دوسرا جو آپشن ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ڈومین اور ہسٹنگ پچیز کر لیں اور اس پہ ایک ورڈ پریس کا تیم انسٹال کر کے اپنی ویب سائٹ کریئٹ کر لیں اور تیسرا جو آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ویب سائٹ فری فیسیلٹی پروائیڈ کرتی ہیں آپ وہاں پہ جا کے اپنا بلاؤگ یا اپنی ویب سائٹ وہاں پہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو پہلے دونوں آپشن پہ تھوڑی سی آپ کو انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے چار پانچ ہزار کی انویسمنٹ آپ کو چاہیے اگر آپ ایک ویب سائٹ انسٹال کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ یا ہوسٹنگ لے کے یا اگر آپ کسٹم ویب سائٹ کریئٹ کرواتے ہیں وہ عموان بڑے بزنس کے لئے ہوتی ہے تو اس پہ تھوڑا اس کی کاؤس زیادہ ہوتی ہے اور ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ فری کریئٹ کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی انویسمنٹ بھی بچ جائے گی آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا آپ کو فری میں جو ہے ڈومین ہوسٹنگ مل جائے گے اور آپ وہاں پہ جا کے اپنی ویب سائٹ کریئٹ کرتے ہیں اپنا ویب سائٹ یا اپنا بلوگ بنانے کے بعد وہاں پہ آپ ویڈیو کانٹینٹ انفرمیشن ایمیجز وغیرہ جو کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں آپ وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں تو فری ویب سائٹ کریئٹ کرنے کے کے لئے میں جو آپ کو جو پلیٹ فارم سجیسٹ کروں گا وہ میرے پاس ہیں جی ایک ویڈپریس ڈاٹ کام ہے اور ایک بلوگر ڈاٹ کام ہے یہ دونوں ویب سائٹ ہیں جہاں پہ جا کے آپ فری میں بلوگ جو ہے وہ یا ویب سائٹ کریئٹ کر سکتے ہیں آپ ویڈپریس پہ جاتے ہیں ویڈپریس پہ آپ کو جو ہے جن پر آپ ویڈپریس شروع کریں اور یہاں پہ گیٹ سٹارٹڈ کریں تو یہ آپ سے ایک جو ہے وہ سادہ سا طریقہ کار ہوتا ہے سادہ سا پروسس ہوتا ہے اس کا جس میں آپ کو آپ سے ایمیل مانگے گا آپ اسے یہ پوچھے گا کہ آپ ویب سائٹ کا اڈریس کیا رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ویب سائٹ پہ کونٹینٹ کیا چاہتے ہیں آپ بلوگ بنانا چاہتے ہیں یا ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ سٹیپ جو ویزر ہوگا آپ کے سامنے آپ نے اس کو فالو کرنا اور آپ کا بلوگ جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو بلوگ کا اڈریس بنے گا اس ڈومین پہ یعنی کہ آپ کی ایک سب ڈومین بن جائے گی ویڈپیس ڈاٹ کوم پہ اسی طرح بلوگر ڈاٹ کوم ہے بلوگر ڈاٹ کوم پہ بھی آپ جا کے فری ویب سائٹ جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جی میل آئی ڈی کے ساتھ لاغن ہوں گے ٹھیک ہے اور لاغن ہونے کے بعد آپ یہاں پہ یہ میرا لاغن ہے میں اس کو سائن آٹ کروں گا تو یا پھر آپ کو جو ہے وہ انٹرفیس دے گا اب یہاں پہ دیکھیں ایک جب اس بلوگ پہ کچھ پوسٹ نہیں کیا ہوا لیکن یہ جو ہے وہ ایک بلوگ ہے آپ کے سامنے ایڈوکیشن ہائٹ ڈاٹ بلوگ سپورٹ ڈاٹ کوم یعنی کہ میری ایک ڈومین بن گئی ہے ایڈوکیشن ہائٹ کے نام سے بلوگ سپورٹ ڈاٹ کوم پہ ٹھیک ہے تو میں ایک یہ فری ویب سائٹ ہے اس پہ میں پیجز بنا سکتا ہوں اس پہ پوسٹیں ڈال سکتا ہوں جس طرح ایک کسٹرم ویب سائٹ پہ جو کچھ کر سکتا ہوں وہ سارا کچھ میں اس ویب سائٹ پہ بھی کر سکتا ہوں اس کو میں پرموٹ کروں اس پہ میں ایڈ سنس لگا سکتا ہوں یہ بلوگر کی ویڈ پیس کا بلوگ جو میں بناوں گا اس پہ میں ایڈ سنس لگا سکتا ہوں بلوگر کی ویب سائٹ بلوگ پہ میں ایڈ سنس لگا کے اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتا ہوں تو یہ دو پلیٹ فارم ہیں ورڈ پیس یا بلاغر یہاں پہ کسی کے ایک پہ جا کے آپ اپنا کوئی بلاغ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں ورڈ پیس بلاغ جو ہے وہ کیسے سٹیپ بیس ٹیک اگر آپ اس کو کریٹ کرنا جو ہے وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ میرے سرچ انجن اپٹیمیزیشن کوس میں ایک جو ہے وہ سیکشن ہے ویب سائٹ سیٹنگ آپ کا اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ڈومین کیسے بائی کر سکتے ہیں ہوسٹنگ کیسے بائی کر سکتے ہیں پھر آپ جو ہے کہاں سے آپ کو ڈومین ہوسٹنگ بائی کرنی چاہیے اور پھر اس پہ فری بلاغ آپ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا ایک فری ورڈ پیس ڈاٹ کام پہ جا کے آپ بلاغ کیسے بنا سکتے ہیں پوری ویب سائٹ بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو یہاں پہ گائیڈ کر دی ہے ٹھیک ہے آپ یہ کورس بھی لے سکتے ہیں ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے اس کو یہی سے آرڈر کر سکتے ہیں اس میں اور بھی بہت کچھ ہے آپ ویب سائٹ بنا کے اس کی ایسیو کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ اپنی ارننگ جو ہے وہ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کلائنٹ کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں یا فری لانسنگ جو ہے کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ فری ویب سائٹ کہاں پہ جا کے کریئٹ کر سکتے ہیں اور ڈومین ہوسٹنگ کے خرچے سے بچتے ہوئے آپ ایک اپنا فری بلاغ کی سرہ بنا سکتے ہیں تو آج کی اپنی اس ویڈیو کو یہیں پہ ہم کلوز کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ